صدرہ سلیم کو جانتے ہیں یہ ایک ایسا نام ہے جو پوری تحصیل نے سنا ہوئے ذکریہ یونیورسٹی کا یہاں کیمپس بان رہا تھا سپارٹی کی طرف سے لڑا پھر آپ نون میں گئے پھر آپ کاف میں گئے اس کے بعد جنوبی پنجاب مہاز کے پریٹ فارم سے آپ نے آخری الیکشن لڑا تو آج آپ کس پارٹی میں سٹینڈ کر رہے ہیں ہارنا کیسا لگتا ہے اور یہ میری ہی غلطی تھی کہ جس پارٹی میں میں کھڑا تھا سپارٹی میں نے چھوڑ دیا موسیقی 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 وفات کے بعد چودری عبد الرحمان کو یہ سونپا گیا یہ برڈن سونپا گیا اور انہوں نے یہ اس کو بہت احسن طریقے سے لے کر وہ آگے چلے بڑے پڑے لکھے طریقے سے ریڈیکل انہوں نے سیاست کی کیونکہ وہ ایک بڑے صاف گو اور صاف نیت والے سیاستدان تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی پولیٹکس میں جو میرے والد صاحب کے ساتھ آج کل کی پولیٹیکل فگرز کو کمپیر کیا جائے تو وہ بریڈ ختم ہو چکی ہے انہوں نے جہانیاں کو موڈل سٹی بنوایا اور بس اس کے بعد چونکہ آپ کافی پرانی بات کر رہے ہیں ان کی خدمات تو بے شمار ہیں جہانیاں کے لیے لیکن وہ یہاں آپ میں بتانے بیٹھوں گا تو شاید صبح ہو جائے بہت زیادہ انہوں نے بھی جہانیاں شہر کے لیے جہانیاں کی فلاح کے لیے کام کیا بلکل آپ نے بتایا کہ یہ جو برڈن ہے یہ واقعی ایک برڈن ہے جب ایک سیاستدان الیکشن لڑتا ہے عوام کا اعتماد حاصل کرتا ہے تو پھر اس پر پورا اترنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو آپ بھی اٹھارہ سال تک اقدار میں رہے جہانیاں کے عوام کے دلوں پر آپ نے اٹھارہ سال جو ہے وہ راج کیا ہے تو آپ نے جہانیاں عوام کو کیا ڈیلیور کیا ہے جو آپ بڑے بڑے جو آپ کے پروجیکٹ ہیں وہ آپ عوام تک یاد دھیانی کے لیے عوام جانتی ہے جہانیاں کے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے کتنی کاوشیں کی ہیں لیکن اس کی یاد دیانی ضروری ہوتی ہے کیونکہ الیکشن قریب ہے عوام نے اپنے فیصلے کرنے ہیں تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں دیکھئے سب سے پہلے تو لفظ جانسہ ہے نا برڈن وہ میں نے اس لیے استعمال کیا اور ان سیاستدانوں کے لیے استعمال کیا جو کہ سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں عوام اور اپنے جان سے ووٹر سپورٹر صاحبان ہیں ان کے کاموں کی پین لیتے ہیں اس سیاستدان کی پولٹیکس کو برڈن کہا جاتا ہے ویسے تو عام سیاست کرنے والے تو بہت لوگ ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی دفعہ جہانیاں کی عوام کی خدمت کا موقع دیا دوہزار ایک میں تب سے لے کے بھائی عبدالرمان جو میں اب دوہزار ایک سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک کے پروجیکٹس گنواتا ہوا ایک تو میں اچھا بھی نہیں لگتا وہ کمظرفی سی لگتی ہے لیکن مین جان سے ہائی امپیکٹ ہائی امپیکٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں آئیں ہائی امپیکٹ کا مطلب ہے کہ جن پروجیکٹس کی وجہ سے پبلک اٹ لارج کو بے شمار فائدہ ہوا ان پروجیکٹس کا جو آپ نام لیں تو وہ بھی الحمدللہ کافی ہیں لیکن میں پانچ شے پروجیکٹس آپ کو بتاہے دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہماری ایک ٹریبیٹری ہے آہ ٹری آر ٹین آر نہر ہے اور اس کو میں نے پختہ کروایا تب ورلڈ بینک کا کوئی سکیم نہیں تھی آئی وی کہ جن سے نہریں پختہ کی جائیں اس کو میں نے پختہ کروایا پھر ٹو آر ٹین آر اس کو میں نے پختہ کروایا باقی آپ جہانیہ شہر کی دو رہا سڑک لے لیں اور کیا کہتے ہیں بارہ ایک سو بارہ ٹین آر والے ریلوے کروسنگ سے لے کے پھل ایک سو چودہ تک کی آپ ڈیول کیریج لے لیں جہانیہ گرلز کالیج میں ہاسٹل کا قیام اور جہانیہ میں ہینڈی کیپ چیلرن کے لیے سکول کا قیام اور بائیز کالیج میں ملٹی پرپس ہال کا قیام جہانیہ بائیز ہائی سکول کو موڈل کا درجہ میرے کیا کتنے دورانیں اقتدار ہوا اور یہ بارہ چک سے لے کے جلیبی مور تک ایک سو چھتالیس ٹین آر ایک سو جہاں جہاں تحصیل جہانیاں ختم ہوتی ہے وہاں تک کارپٹ روڈ یا الاداد کیٹل فارم سے لے کے دلو مور تک کارپٹ روڈ یہ تو چند ہیں جی جو کہ ہائی امپیکٹ ہیں تو ہاں اور ایک منصوبہ جو بہت سارے لوگ آج کل کلیم کر رہے ہیں حقیقتاً ڈبل ون ڈبل ٹو کی ہاں مہنے کروائی تھی اس وقت کے چیف منسٹر سے انہوں نے یہ پروجیکٹ مجھے دیا تھا جس کے بعد ڈبل ون ڈبل ٹو کا یہاں کا یہاں ہوا تھا جی آپ نے کہا کہ کم ذرفی لگتی ہے تو بالکل یہ لگتی تو کم ذرفی ہے لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا تو ہمارے کچھ سیاسی ورکر جو لوگ ہیں وہ ایک ہی سوال ان کا نظر آتا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس آپ کا ایم این اے ایم پی ایس کیا کیا جہانیاں کے لیے تو ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے اس لیے یہ یاد دھیانی میں سمجھتا ہوں کروانی ضروری ہوتی ہے جب یہ الیکشن آتا ہے آپ کمپین بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو یاد کروائیں گے کہ ہم نے جہانیاں کو کیا دیا تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بے شمار الیکشن لڑے کئی جیتے بھی اور ہارے بھی یہ بتائیں کہ ہارنا کیسا لگتا ہے دیکھئے جس بندے نے ہار کا مزہ نہیں نہ چکھا اسے پتہ نہیں جیت کیا ہے ہار کے ہی تو بندہ سیکھتا ہے ہار میں ہی تو پہچان ہے ہار میں ہی تو سیلف اسیسمنٹ ہے بندہ اپنے آپ کو اور اپنی جو غلطیاں ہیں وہ بندہ دوران ہار ہی تو اسیس کرتا ہے کہ جی مجھ میں یہ خامیاں ہیں ان خامیوں کی وجہ سے مجھے اس ہار کا سامنا کرنا پڑا بڑی سمپل سی بات ہے جی جس نے ہار نہیں دیکھی اس نے اس کو جیت کا مزہ ہی نہیں پتا اچھا یہ بتائیں کہ آخری الیکشن میں آپ تیسرے نمبر کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے اس کی کیا وجہاتی آپ نے کیا سیس کیا کیا آپ کی غلطیاں تھی اور کیا آپ نے کھویا کیا پایا دیکھئے یہ ماضی کا ایک باب ہے کہ میں تیسرے نمبر پہ کیوں آیا اور آپ یقین کیجئے کہ میں اس بندے کو صحیح پولیٹیشن ہی نہیں سمجھتا جو سیلف اسیسمنٹ نہ کر سکتا ہوں میری اپنی کوہتائیاں تھی جن کی وجہ سے مجھے کسی پارٹی مجھے جانسی پارٹی کی ٹکٹ تھی جس پارٹی کے لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ اپلائے کریں کہ آپ کو ٹکٹ ملے گی وہ نہ مل سکی اور یہ میری ہی غلطی تھی کہ جس پارٹی میں میں کھڑا تھا اس پارٹی کو میں نے چھوڑ دیا ازاد جنرل الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے ازاد جنرل الیکشن نہیں لڑا جا سکتا ازاد بائے الیکشن لڑا جا سکتا ہے جنرل نہیں سو میں یہ کسی کو دوش نہیں دوں گا کہ جی اس وجہ سے میں تیسرے نمبر پہ آیا میں اس وجہ سے تیسرے نمبر پہ آیا میں کیوں کہوں مجھے اپنی ہی آہ مسٹیکس کا خمائزہ بھگتنا پڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑا آئی اوپننگ تھا کہ مجھے پتہ لگا کہ جی مجھ میں کیا خامیاں ہیں میں نے کیا غلطیاں کی اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو اب درست طریقے سے لے کے عوام الناس کے ساتھ چلنا ہے یہ بتائیں کہ آپ نے بیچمار ترقیاتی کام کیے اور عوام کے خدمت کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی کوئی ایک ایسا کام جو آپ نہ کر سکے ہیں اور اور آپ کو اس کا جو ہے افسوس ہو نہیں جی ایسے تو بے شمار کام ہیں جو میں نہیں کر سکا اور میرا بہت دل تھا کہ جی یہ کام ہو جائے خاص طور پر تحصیل جہانیاں جونسہ ہے نا جی یہ آپ کو پتا ہے کہ ال بی ڈی سی کی تیل ہے اور پانی ہمارا لائف بلڈ ہے کیونکہ آج سے آپ سو سال پہلے چلے جائیں تو یہ سارا ریگستان تھا میرا یہ بہت زیادہ مجھے میرا دل تھا کہ جنسی ہماری مین نہر ہے ٹین آر اس کی کپیسٹی بڑھا دی جائے کیونکہ دیکھئے سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے روزی روٹی کی اب جب عوام خوشحال ہوگی تو آپ یقین کیجئے مسائل خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور متدد رکبہ ایسا ہے ابھی ہماری تحصیل میں کیونکہ غیر آباد پڑا ہے بنجر پڑا ہے اور پانی ہوتا یا میں یہ انکریز کروا سکتا ہوتا تو جو میں یہ انکریز کروا گیا ہوتا تو کیا کہتے ہیں یہ بہت تاورنگ اچیفمنٹ ہوتی میں سمجھتا ہوں مجھے اس بات کا افسوس ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلا الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑا پھر آپ نون میں گئے پھر آپ کاف میں گئے اس کے بعد جنوبی پنجاب محاذ کے پریڈ فارم سے آپ نے آخری الیکشن لڑا تو آج آپ کس پارٹی میں سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھئے پیپلز پارٹی میں بنیادی طور پر میرے والد صاحب کیونکہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے تو ہم وہی سلسلہ چلتا رہا پاکستان مسلم لیگ نون میں میں اپنی مرضی سے گیا تھا آزاد جیت کے میں نے پارٹی جوائن کی تھی بعد میں دوزار تیرہ میں پھر میں پارٹی ٹکٹ پہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کی اور جنوبی پنجاب محاذ ایک جو اس کو صحیح طرح لے کے چلا جاتا اور اس کو ہائیجیک نہ کر لیا گیا ہوتا تو جنوبی پنجاب محاذ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا کیونکہ میرے جیسے سیاستدان تو حقیقتاً اس نیت پہ ہم گئے تھے کہ شاید ہم جنوبی پنجاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا ہم ایسی مہم چلا جائیں جسے جنوبی پنجاب ایک خودمختار صوبہ بن سکے لیکن اس کو ہائیجیک کر لیا گیا اس کو چند لوگوں نے اپنی سیاست کو پرموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا اور آم انہوں نے اچھا نہیں کیا یہ بہت ہی اچھا ایک پلیٹ فارم تھا اور اس کو جو صحیح طرح اس پلیٹ فارم پہ چلا جاتا تو شاید آج ہم سکسس بھی اچیو کر گئے ہوتے اور آپ نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی کیا پوزشن ہے تو میں بڑا سمپلی آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان مسلم لیگ کاف میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ اور رحمان کھڑا رہوں گا اچھا یہ بتائیں جنوبی پنجاب محاذ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چند سال میں پان سال دس سال میں کچھ اس طرح کی صورتیات ممکن ہے کہ جنوبی پنجاب ہمیں مل سکے دیکھئے جنوبی پنجاب کا ملنا یا نہ ملنا یہ یہ ایک ریٹرو ریسپیکٹیو سوال آ جاتا ہے جنوبی پنجاب کا بننا ویسے ہی ضروری ہو گیا ہے آپ دیکھئے کہ پنجاب کہاں سے شروع ہوتا ہے مری سے شروع ہوتا ہے اور صادق آباد تک جاتا ہے پنجاب کی اس وقت جانسی آبادی ہے نا جی وہ دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے ایڈمنسٹریٹیو لی ایک اتنے بڑے یونٹ کو ایک جگہ سے پراپرلی گون کرنا پراپر ہے ہی نہیں آج کل کے دور میں آپ کو ایڈمنسٹریٹیو یونٹ چاہیے یا آپ کو دو ایڈمنسٹریٹیو یونٹ چاہیے سو جنوبی پنجاب محاذ جنوبی پنجاب جانسی ہے نا جی وہ وقت کی ضرورت ہے عوام کی ضرورت ہے تحصیل جہانی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے لیکن آج دیکھئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تحصیل جہانیوں کو تحصیل بنانے کی ضرورت نہیں تھی کھانے والی ٹھیک تھا لیکن آج دیکھئے لوگوں کو کتنی سہولیات ہیں سیشن جج سے لے کے اسسسٹنٹ کمیشنر تک یہاں بیٹھتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج سے لے کے تو یہ عوام کا فائدہ ہی ہے نا جی ایڈمنسٹریٹیو یونٹ جتنا چھوٹا ہوگا اتنی ہی عوام کے لیے بہتری ہوگی اچھا یہ ایک سوال پرسنل سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی زی یو کا کیمپس جہانیہ میں بہ رہا تھا تو بعض حلقوں کی جانب سے آپ پر الزام ہے کہ آپ نے وہ بننے نہیں دیا کیا اس میں حقیقت ہے یا یہ مبلغہ رہی ہے دیکھئے انگریزی کا ایک لفظ ہے what utter nonsense ٹھیک ہے نا جی یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ وارانہ کسی نے یہ کمنٹ دیا ہے آپ دیکھئے کہ آج تک جتنے سکولز میں نے اپگریڈ کروائے ہیں سارے خواتین کے کروائے ہیں کیوں کیونکہ پڑھی لکھی بچیاں ہوں گی تو ایک پڑھی لکھی قوم کی وہ بنیاد ہوں گی میں تو ویسے ہی بہت زیادہ education oriented ہوں کیونکہ میرے والد صاحب بہت زیادہ عالی تعلیم یافتہ تھے similarly میرے بڑے بھائی صاحب میری والدہ ہم سارے we come from a very well educated family اور یہ کہنا کہ بہاہدین ذکریہ university کا یہاں campus بان رہا تھا اور کرمداد اس کے cancel کروانا تو بہت دور کی بات ہے جی کرمداد نے کوئی اس کے یہاں بننے میں رکاوٹ بھی پیدا کی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غیر ذمہ وارانہ ہے اور یہ کوئی ایسے صاحبان یہ بات پھلا رہے ہیں جن کو سوائے سستی شہرت کے اس چیز سے سستی شہرت حاصل کرنے سے اور کوئی ان کو فائدہ نہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے جی اچھا آپ نے کہا کہ آپ اس وقت مصمدی کاف میں سٹینڈ کرتے ہیں تو نیازی صاحب بھی ظاہر ہے کہ مصمدی کاف میں ہی سٹینڈ کرتے ہیں بعد یہ نظر میں ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا الائنس جو ہے وہ اکٹھا ایم این ای اور ایم پی اے کا یہاں پر بننا جو ہے وہ غالب غالب امکان ہے اس کا شیخ صاحب آپ فیوچر کے سوالات کر رہے ہیں اور جو میں نے کچھ بھی سیاست کے بارے میں سیکھا ہے تو اس بارے میں صرف میں ایک ہی بات کہوں گا نو کمنٹس یہ بتائیں کہ صدرہ سلیم کو جانتے ہیں یہ ایک ایسا نام ہے جو پوری تحصیل نے سنا ہوئے جی صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ کبھی ملاقات ہوئی تو اب یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن میں اگر عوام آپ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پچھلی غلطیوں سے آپ نے کہا ہے کہ میں سیکھا بھی ہے تو اب آپ پوری برپور کوشش کے ساتھ اگر میدان میں آتے ہیں تو ظاہر ہے عوام آپ کو سیلیکٹ کر رہے گی تو ایسے کون سے کام ہے جو آپ فرس پریارٹی پر آپ کرنا چاہیں یہ جان یہ میں دیکھیں فرس پریارٹی جانسی ہے نا جی سیلیکشن میرے نہ اختیار میں ہے جی نا میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی کی کریم ذات ہے اس نے جس کینیڈیٹ کے حصے میں فتح لکھی ہے اس کو مل جائے گی رہ گئی میری بات تو میرا فوکس جانسی ہے نا جی بڑے منصوبوں کی طرف تو ہو گئی ہوگا لیکن میرا ذاتی طور پر فوکس ہوگا کیا کہتے ہیں تحصیل جہانیاں کی جانسی عوام ہے اس کے ذاتی مسائل حل کرنے میں بلکل میرا جانسی ہے نا جی مسائل اورینٹڈ میری پالٹیکس ہوگی ٹوینٹی فور آر اویلیبلیٹی پولائٹنس مطلب ایک عظم کہ جی میں نے خدمت کرنی ہے کیونکہ اقتدار میں رہتے ہوئے اور اقتدار کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ پیار کرنا ہے لوگوں سے جو بندہ آپ کے پاس چل کے آتا ہے نا جی وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس نے آپ کے پاس آکے چائے کا کپ پینا ہے نہیں جی وہ تو گھر پہ بھی ہر پہ بھی پی سکتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ نے پہلی بات ہے کہ کسی کو انتظار نہیں کروانا دوسری بات ہے کہ out of the way جا کے کوشش کرنی ہے کہ آپ انسا ہیوان کے مسائل حل کر سکیں نہیں آپ کر سکتے تو کم اس کا آپ ان کے آنسو تو پہنچ ہیں آپ ان کی آپ ان کو تسلی اور دلاسہ تو دیں یہ ہوگا جی میرا منشور پولٹیکس بطار خدمت فرسٹ ڈیولپمنٹ چلتی رہتی ہے جی یہ آج کا انٹریو تھا ناظرین تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے آہ توری کرمتا والا صاحب کا پورا انٹریو دیکھا ہوگا اور ان کے جو انہوں نے ماضی میں کام کی جہانیاں کے لیے جہانیاں کی جو خدمت کی وہ بھی انہوں نے بتائی اور جو آئندہ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا تو یہ ہم میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ انٹریو سے جو ہے وہ تمام باتیں سننی ہوں گی اور ان کے مقاصد بھی دیکھنی ہوں گے اور ان کی خدمت کا جذبہ بھی دیکھ لیا ہوگا اور اگلے لیکچن میں یہ انٹریو آپ کے لیے مدد کا ثابت ہوگا شکریہ